نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا اکیلی قبر میں تُلیتا رہے گا نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا اکیلی قبر میں تُلیتا رہے گا نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا اکیلی قبر میں تُلیتا رہے گا چھوٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کے دو گز کفن میں لے پیٹا رہے گا نہ دول رہے گی نہ پیسہ رہے گا اکیلی قبر میں تُلیتا رہے گا توبہ کا دروازہ کھلا ہے حشر کی تیاری کر لو حشر کی تیاری کر لو توبہ کا دروازہ کھلا ہے حشر کی تیاری کر لو توبہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے حشر کی تیاری کر لو جنت کی جنت کی دوکان سجی ہے آنکھ خریداری کر لو آنکھ خریداری کر لو جنت کی دوکان سجی ہے آنکھ خریداری کر لو آنکھ خریداری کر لو ماشاءاللہ یہ دیکھیں احراز بابو آہا یہ میں بھی سوجھ رہا دیسی وقت یہ اللہ کا بندہ ہے کہیں یہ بھی اللہ کا سخی ہے یہ بھی بڑا سخی ہے بڑا دانی ہے جہاں جہاں جلسہ ہوگا سعود بابو کا تعاون پہنچے گا اس بندے کا بھی تعاون پہنچا ہے سعود بابو کے یہ بھائی ہیں اللہ اس نوجوان کی سخی کی سخابت کو قبول عطا فرما دے اللہ ان کے عمر میں کاروبار میں صحت نہ زندگی میں بال بچوں کے عمر میں اللہ برکت عطا فرما دے یا اللہ ان کے بچے زیر تعلیم ہیں اسے اگر میں نافع عطا فرما دے اللہ ان کے والدین کو کربن کر بہت جنت میں پھر دوسر مقام عطا فرما دے بھئی پانچ ہزار والے پانچ ہو گئے اکیس ہزار والے ماشاءاللہ عیدگی عبدالوحی صاحب پچے لی الحمدللہ انہوں نے چار ہزار روپے تعاون کی ہیں اللہ اس نقی کی سخابت کو قبول عطا فرما اللہ انہوں نے مرمہ صحت نہ زندگی میں اللہ خیت نہ برکت عطا فرما لیکن ہم عباد کو جنت جانا صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سعودہ کو میں سستہ کروں پانچ ہزار والے دے سکتے ہیں دس ہزار بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن میرا سعودہ سستہ رہے گا ہزار پانچ سو روپے کتنے دینے والے اپنے پاپٹ محاد دیئے تو آئیے تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ تھی آ رہے ہیں دس دس ہوگی انشاءاللہ ہزار پانچ سو والے آجائے ہزار پانچ سو والے آجائے مستورات والے حضرات آپ دھیان دیں نام کش فرمائے شاہی صاحب پچیس سو روپے اللہ اکم فرمائے احمد صاحب وکیل احمد ماشاء اللہ جناب وکیل احمد صاحب اپنے والدے کی سان سواب کیلئے سے یہ ایک ہزار روپے ہزار پانچ سو والے آئیے دیں کتنے لوگ آجائے بھائے یہ کتنے بھی یہاں نوجوان کھڑے ہیں انشاءاللہ آپ کے پاس ہوگا ہی ہزار پانچ سو کوئی بڑی بات نہیں آجائے بھائے مرگور صاحب ماشاء اللہ اپنے بچہ کے سیہ دیابی کے لئے مزید کا تعاون ماشاء اللہ دو ہزار روپے تعاون کی اللہ اس نوجوان کے سقیق کو بھول فرما آمین مکمل صحت و تندرستی اطا فرما دے اللہ ان کے بھی ماباپ کو جنت میں مقام بتا فرما دے ہزار پانچ سو والے آجائے میرے بھائی آجائے آجائے بھائی مابینوں کے پیدال میں رضاکہ کوئی چادر رومان لے کر گھونتے رہے میرے مابینوں جہاں تک ہو سکے دل پھول کر اس پر تندرستی اطا فرما دے ماشاء اللہ ایک بہن رشیدہ اطا فرما دے ایک ہزار روپے تعاون کری ہے اللہ ہماری اس بہن کی اس تعاون کو قبول اطا فرما دے اللہ ان کے بھی ماباپ کو جنت میں مقام بتا فرما دے آجانب ہزار پانچ سو والے آجائے انشاءاللہ ہزار پانچ سو والے دینے والے جتنے لوگ ہیں ہم اپنی مابینوں سے بھی گزارش کرنا چاہیں گے میرے مابینوں دل کھول کر اس اللہ کے گھر میں تعاون کریں اسلام صاحب حروا پانچ ماشاءاللہ دیکھئے یہ پانچ ہزار والے چھے ہوگئے جناب صاحب حروا چاہ پانچ ہزار روپے تعاون یہ ہے اللہ ہمارے اسلام صاحب کے تار خانے میں اللہ تجارت مقام بتا ماشاءاللہ پانچ ہزار والے چھے ہوگئے اچھا میں اچھے سعودے کو سسنا کروں ہزار والے بھی آگئے دو ہزار والے بھی آگئے پچیس سو والے آگئے پندرسو والے آگئے اب سو دو سو تین سو ماشی کیا نا مٹا جناب انور صاحب ایک ہزار روپے اللہ اس نوجوان کے بھی قبول فرما اللہ کی عمر مسیحت و زندگی مکمائی بندر وطا فرما دے اللہ کی بھی مابا کو جنب میں اللہ سلام مقام بتا ہوگا ہے بھئی سو دو سو تین سو چاس سو پانچ سو ہزار دو ہزار پانچ ہزار دزہ دار والا آئیے تو اب دیکھیں انشاءاللہ کوئی نہیں بیٹھے گا ہم کوئی بیٹھا نہیں رہے گا سو دو سو تین سو آپ کا پیسہ مسجد میں لگنا چاہئے ہم چاہتے ہیں ہر آدمی کا پیسہ اس مسجد میں لگے الحمدلہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں اگر ہے تو دے دیگر نہیں آمین آئیے تو صحیح ہزار پانچ سو روپے والے سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو والے بھائی سو دو سو دن سو تین سو والے اگر پاکٹ میں ہے تو دے دیجئے نہیں تو اللہ معاف کرے گا نہیں ہے تو مجھے پانچ ہے تو دے دیجئے انشاءاللہ جلدی جلدی آئیے انشاءاللہ آئیے نا اپنے ہاتھوں سے دیجئے نا تاکہ یہ ہاتھ بھی آپ کا کعبہ ہو جائے دیکھیں لوگوں کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکبر صاحب مدہل مدہل ماشاءاللہ 25 روپے ماشاءاللہ انہوں نے 25 روپے تاون کی اللہ ہمارے اکبر مقامائی 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 ماشاءاللہ مقامائی جلدی جلدی آون اچھا جو ہے دے دیجئے انشاءاللہ زبردستی نہیں ہے اب تو اٹھئے گا انشاءاللہ 10 20 30 40 50 جو ہے ہے تو دے دیئے نہیں اگر نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا لیکن پوکٹ میں رکھ کر نہیں دینا یہ بخیلی ہے اور بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے اگر ہے تو انشاءاللہ دے دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب معصوم باؤو ان کے طرف سے بھی ماشاءاللہ یہ بہزار روپے تعاون کا ہے اللہ ان کے بھی دینے بھی فرمایا اللہ ان کو عمر مسیح فرزید کی منا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے 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 دکھئے لوگوں کے ماشاءاللہ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو ہر گناہوں کو تم زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں چھوڑ دو چھوڑ دو ہر گناہوں کو تم زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں آج ہے ہم یہاں کل ہو کو نہیں آج ہے ہم یہاں کل ہو کے نہیں زندگی کا کوئی بھی بھی بھروسہ نہیں ہم انگریزی خلاف نہیں ہیں الحمدللہ ہمارا بچہ انجینئر بھی بنے ڈاکٹر بھی بنے پروفیسر بھی بنے ماسٹر بھی بنے الحمدللہ میری دعا ہے ہماری قوم کو ماسٹر کی بھی ضرورت ہے پروفیسر کی بھی ضرورت ہے وکیل کی بھی ضرورت ہے انجینئر کی بھی ضرورت ہے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے سائنس داں کی بھی ضرورت ہے لیکن ساتھی ساتھ دنیاوی پڑھائی کے چلتے قرآن کو نہ پڑھنا دین کی پڑھائی کو نظر انداز کر دینا یہ سب سے بڑی بیوقوفی اور جاہلیت جس نے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دے دیا امہ سے امہ کرا دیا ساری دنیا کی ڈگرییاں دلوا دی اگر وہ اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا تو کچھ نہیں پڑھایا اگر اس نے اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا تو کچھ نہیں پڑھایا افسوس کا مقام ہے میرے نوجوانوں میرے بجروں کو اللہ اکبر کبیرہ ایسی کتاب کہاں ملے گی نہ ایسی کتاب بنی آئے گی نہ ایسی کتاب سمو قیامت تک آ سکتی ہے اس کتاب کی کیا خوبی میں آپ کو بتاؤں کہ جس کتاب کو چھولو سنے چھونے کا سواب مل جائے جس کتاب کو دیکھ لو دیکھنے کا سواب مل جائے جس کتاب کو پسونو سنو تو سننے کا سواب مل جائے اور جس کتاب کو پڑھو تو پھر سونے پہ سواگا ہے پھر کیا کہنا ایک حرفے پہ دس نکی ملے گی ایک حرفے پڑھیں گے کتنی نکیاں ملے گی بولیے دس نکی ملے گی علی فلام میم کیا حرفے ہوئے بولو کتنے حرفے ہوئے تین نکیاں مل گئی علی فلام میم تیسنے کیا مل گئی اور قربان جاؤ خانِ کعبہ کو دیکھنا سواب ہے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا سواب ہے عالموں کے چہرے کو دیکھنا سواب ہے اسی طریقے سے اللہ کے قرآن کو دیکھنا بھی سواب ہے سبحان اللہ والدہ ماشاءاللہ اللہ کے قرآن کو دیکھنا بھی سواب ہے اے نوجوانوں یہ پیغام لے کر جاؤ پہلے تو کوشش کرو اللہ توفیق دے تو کوشش کرو قرآن پڑھنے کی کوشش کرو عمر کی کوئی قید نہیں ہے وہ صحابہ اکرام وہ صحابہ سبحہ کا چپترا امام الانبیاء پڑھانے والے اور پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے حضرت عمر فاروق تھے حضرت عثمان غنی تھے حضرت علی تھے حضرت تلہا تھے حضرت زبیر تھے حضرت سعاد تھے پڑھانے والے امام الانبیاء تھے اور جن کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے پڑھنے والے صحابہ اکرام تھے جن کی عمر کی کوئی قید نہیں تھی پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں اس لئے قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے ایسا نہیں کہ اب سات سال کی عمر ہو گئی اب ہم قرآن نہیں پڑھ پائیں گے کہنے پڑھ پائیں گے انشاءاللہ آپ کی لگن اگر اچھی ہے مہنہ اگر آپ کریں گے شوق اگر آپ کے دل میں ہے قرآن کی محبت اگر آپ کے دلوں کے اندر میں ہے انشاءاللہ آپ مدر صاحب ہے شمسل علوم میں زیادہ نہیں ہم کہتے ہیں تین سے چھے مہنہ محنت کیجئے آپ دس منٹ روزانہ نکالیے صرف دس منٹ نکالیے قاری صاحب کو مفتی صاحب کو امام صاحب کو بلیے حضرت بد دس منٹ ہم کو روزانہ دے دیجئے آپ انشاءاللہ تین سے چھے مہنے لے لے گئیں گے یہ قرآن کا موجزہ ہے قرآن کہتا ہے تم ہم سے محبت کرو اگر ہم تمہارے سینے پہ نہ اتر جائے تو پھر مجھے کیا کہیں میں نے پچتر سال کے دو بوڑھوں کو قرآن پڑھایا الحمدللہ سبحان اللہ بولہ دو ماشاءاللہ پچتر سال کی عمر ہو گئی ہاتھ صحیح سے کام نہیں کرتا تھا ایسی عمر میں الحمدللہ چھے مہینے چھے مہینے لگے اللہ نے قرآن پڑھنا سکھا دیا نوجوانوں پیغام ہے قرآن پڑھو اگر کوشش کرنے کے باوجود نہیں پڑھ پاتی ہو تو کم از کم جمعے کی نماز جمعے کی نماز تو سب پڑھتے ہیں نماز کھلی جمعے کا ہے جمعے یہ کا ہے رب بولو نا بھائی کئے وقت کی نماز ہے پچاس وقت کی پانچ ایک آدمی کو پتا چلا کہ اب قومی جشن دستاری فضیلت کا جلسہ ہے اور نشا موہم کا بھی ایک جلسہ ہے یہ جلسے کا نام نشا سے اپنے بچے کو بجاؤ جہیز سے بچاؤ لیکن افسوس کا مقام ہے جلسہ تو پوری رات سنیں گے تمام علماء کی باتوں کو سنیں گے مقرر تقریر کریں گے کہ جہیز لینا حرام ہے نہیں لوگے تو لوگ بولے گا نہیں لیں گے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھا دے گا اگر کلے جا کر ریڈیاں وہ پھٹ پھٹیاں چلائے گا کس وائے گا جا کر گا بات صحیح جے گلہ جے بولی آخر عمل کیوں نہیں ہے یہ جہیز کیا ہے سودھ کھانا کیا ہے ارے بولیے 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 سودھ کھانا سوور کا گوشت کھانا زنا کرنا ارے بولو نا بھئی شراب پینا جہیز لینا آج ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے آج ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے برکت کیوں نہیں ہے لوگ کہتے حضرت کو ایسی تاویز دیئے کہ گھر سے بلائیں دور ہو جائے گھر میں برکت ہو جائے بہت پیسہ تا پیسہ رکھتا ہی نہیں ہاں 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 تم نے تو برکت والی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا عمل چھوڑ دیا برکتوں والا تو گھر میں برکت آئے گی کہاں سے گھر میں برکت ہوگی کہاں سے آج گھر 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 اللہ ہوا قبر کا بیرا سودھ خوری ہو رہا یہ گھر 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 ہماری ماں بہنے بھی بہت یہ ہے یہ تو گروہ میں اس میں کوئی مینجر ہے کوئی کیسیر ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم ایکسیس بینک کا مینجر ہے ہم مہینہ دس اٹھگا یہ کیا ہے ناجائز ہے یہ سودھ خوری ہے رشوت ہے یہ سودھ خوری ہے یہ سودھ ایک آدمی اپنے بھائی کا چار بھگا زمین بیمانی کیا چھوٹا بھائی کا چھوٹے بھائی نے پنچیتی بٹھایا مکھیا کو بولایا سرپنج کو بولایا کہ بھائی بھائی صاحب کو پنچیتی کر دیئے انصاب کر دیئے یہ میرا بڑا بھائی چار بھگا زمین میرا بیمانی کر لیا ہے تو لوگوں نے سمجھایا مکھیا صاحب نے سمجھایا سرپنج نے صاحب نے سمجھایا اس کے بڑے بھائی کو چھوٹا بھائی چھوٹا بھائی 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 ہم سب کی بات کو مانتے ہیں لیکن زمین نہیں دیں گے تو مانے کہاں سے مانا نہیں دیا نہیں دیا حج کا مہینہ آیا حج کا سال آیا حج کا مہینہ آیا حج کا ارادہ کر لیا یہ چار بیگا زمین بیمانی کیا حج کا ارادہ کر لیا سب پیسہ جمع کر دیا جس دن نکلنا تھا گھر سے تو اب چلے گئے مدرسہ سمسون علوم آئے کہ حضرت سے دعا کروا لے سفر پہ جا رہے ہیں حضرت دعا کر دیں گے تو سفر آسان ہو جائے گا